سابق وزیرالہ پنجاب پرویز الہی کے رہائی کا خواب ادھورہ رہ گیا اسلامباد پولس لائن سے رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے اسلامباد پولس کے ترجمان کے مطابق پرویز الہی کو تھانا سی ٹی ڈی میں در جیڈیشل کامپلیکس حملہ کیس میں گرفتار کیا گیا مقدمے میں دہشتگردی سبیت گیارہ دفاق شامل کی گئی ہیں جیہاں کل ان کو استداد دہشتگردی عدالت میں پیش کیا جائے گا اسلامباد ہائی کورٹ نے آج پرویز الہی کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا تھری ایم پیو کا آرڈر بھی معتل کیا تھا پرویز الہی کے وکیل سردار عبدالرزاق نے گرفتاری اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا تحریک انصاف کے صدر چوہری پرویز الہی کی کشتی بھور میں ایک کے بعد ایک مشکل آڑے آ گئی اسلامباد ہائی کورٹ کے تحریری حکم نامے کے بعد پرویز الہی کو اٹک جیل سے رہا کیا گیا پرویز الہی کو رہا تو کیا گیا لیکن جیسے ہی وہ وکیل کی گاڑی میں پولس لائن سے نکلے انہیں پھر دھڑ لیا گیا پرویز الہی کو ایٹی ایس اور سادہ ملبوس اہلکار گرفتار کر کے لے گئے اس بار چوہری پرویز الہی کی تھانہ سی ٹی ڈی میں در جوڈیشل کامپلیکس حملہ کے مقدمے میں گرفتاری ڈالی گئی ہے چوہری پرویز الہی کو نامعلوم افراد کے زمرے میں گرفتار کیا گیا سابق وزیر اعلیٰ کو کل انصداد دیشتگردی عدالت میں پیش کیا جائے گا پرویز الہی کے وکیل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پولس اہلکاروں نے انہیں گرفتار نہیں بلکہ اغوا کیا ہے عدالت میں پولس کے رویے کی شکایت کریں گے اس سے قبل اسلامباد ہائی کوٹ نے تحریری حکم نامے میں کہا تھا کہ بادیوں نظر میں پرویز الہی کو گرفتار کرنے والے توہین عدالت کے مرتقب ہوئے لاہور ہائی کوٹ بھی توہین عدالت کی مد میں آئی جی اسلامباد کو نوٹس چاری کر چکی ہے لاہور ہائی کوٹ نے بھی تحریری فیصلے میں کہا تھا کہ کمیشنر اسلامباد نے عدالت کے فیصلے کی حکم عدولی کی کوشش کی لاہور ہائی کوٹ نے چیف کمیشنر اور آئی جی اسلامباد کو رویز الہی کو پیش کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے سمات ملتوی کر گئے آگے بڑھیں گے چینی کی قیمتوں میں اضافہ کیوں ہوا پنجاب حکمت کو خفیہ ریپورٹ پیش کر دی گئی ہے صوبائی قابینہ نے چینی کی قیمت کے تائیون کا اختیار کین کمیشنر کو دیا تھا ریپورٹ میں عدالتی حکم امتنا کو ذمہ دار قرار دیا گیا جسٹس انوار حسین نے اس کے خلاف ہم کے حکم امتنا جاری کیا چینی کی سپلائے چین کی نگرانی کے خلاف بھی حکم امتنا دیا گیا پنجاب حکومت کا سٹے آرڈرز ختم کرانے کے حوالے سے فوری اپیل دائر کرنے کا فیصلہ چینی کی قیمتوں میں ہوش روبہ اضافے کی وجوہات کا پتہ چل گیا پنجاب حکومت کو پیش کی گئی روپورٹ کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے یکم اگست دو ہزار تائیس جبکہ جسٹس انوار حسین نے چار مئی دو ہزار تائیس کو چینی پر حکم امتنا جاری کیا جس کی وجہ سے قیمتوں میں من مانے اضافے کی راہ ہموار ہوئی شگر میلز اور بروکرز نے سٹے بازوں کی ذریعے بھاری نجائز منافع کمایا روپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پچھلے کرشنگ سیزن کے دوران ملک میں کل سات اشاریہ سات تین سفر میلین میٹرک ٹن چینی پیدا ہوئی جس میں سے پانچ اشاریہ سفر تین دو میلین میٹرک ٹن کا زخیرہ پنجاب میں تھا جو سوپے کی ضروریات کو پورا کرنے کیلئے کافی تھا لیکن چار میئے سے بیس ستمبر تک جاری طویل حکم امتنا سے چینی مافیا کو فائدہ پہنچا حکومت کی خفیہ روپورٹ کے مطابق جسٹس شاہد کریم نے چینی کی سپلائی چین کی نگرانی کے خلاف بھی حکم امتنا چاری کیا جس کی وجہ سے صوبائی حکام چینی کی اخوانستان سمگلنگ کو روکنے سے قاسر ہیں نگران وزیرالہ پنجاب محسن نقفی کی زیر صدارت چینی کی قیمتوں سے متعلق اہم اجلاس ہوا سیکریٹری خوراک نے بتایا کہ لاہور ہائی کورڈ کے سٹے آرڈر کے باعث شگر میلز کا ریکارڈ نہیں حاصل کر رہے چینی کے زخیرہ اندوزوں کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے جس پر پنجاب حکومت نے سٹے آرڈر ختم کرانے کے حوالے سے فوری اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا نگران وزیرالہ محسن نقفی نے سٹے آرڈر ختم کرانے کی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو اپیل دائر کرنے کے حوالے سے ہدایات جاری کی لاہور ہائی کورڈ میں چینی کی قیمتیں مقرر کرنے کے خلاف درخواستوں پر سمات ہوئی عدالت نے پنجاب حکومت کو چینی کی قیمتیں مقرر کرنے سے روکنے کے حکمیں توسی کر دی اسی پر بات کریں گے عباد الحق سے یہ لاہور ہائی کورڈ کے جو سے ارمال حسین نے ایک پر جو احید توسیح کیے ہیں کم آپ نے یہ چیلنج کی گئی تقیمتوں کا جو نوٹسکیشن تھا اس کو چیلنج کیا گیا تھا عدالت نے یہ معاملہ جو ہے چیلنج کو بجواہ دیا اور ساتھ میں یہ سفارش کی تھی ہے کہ اس کے لیے دو رکھنی بین تشکیل دیا جائے عدالت نے وفاقی حکومت کو جواب داہن کرنے کے لیے اطلاق دے دی ہے اور ادایت دی ہے کہ آئندہ سماعت تک جو جواب ہیں وفاقی حکومت کا وہ بھی عدالت میں داہن کر دیا جائے آئندہ سماعت تک وفاقی حکومت جواب جمع کرائے آپ کا شکریہ ناظرین چینی کی قیمت نون سٹاپ جی ہاں کراچی تا خیبر ہر شہر میں ریٹ مختلف چمن میں چینی کی قیمت سب سے زیادہ دو سو اچالیس روپے فی کلو کوئٹہ میں دو سو بیس پشاور اور فیصل آباد میں دو سو روپے فی کلو جبکہ کراچی میں ایک سو نوے روپے فی کلو ملنے لگی ہیں دو دن میں چینی کے ریٹس پچیس روپے فی کلو بڑھ چکے ہیں سمگلنگ اور زخیرہ اندوزی کا نتیجہ چینی نایاب دکانداروں کی منمانیات چینی کی قیمت تاریخی بلندی کو چھو گئی مولدستان کے سرحدی شہر چمن میں نایاب ہونے پر چہری چینی کو ترس گئے دکانوں سے چینی غائب ہو گئی اگر کہیں مل رہی ہے تو اس کا بھاؤ دو سو چالیس روپے تک پہنچ گیا قوام نے افغانستان کے لیے سمگلنگ کو چینی مہنگی ہونے کی وجہ قرار دے دیا پشاور اسلامباد اور آبل پینڈی میں چینی کی قیمتوں کو بریک نہ لگ سکی پشاور میں ایک کلو چینی دو سو روپے جبکہ جڑوہ شہروں میں ایک سو پچانوے روپے فروخت ہونے لگی چینی کی آسوان کو چھوٹی قیمت نے عوام کی گفتگو سے متھاس چھن لی چینی تو یہاں بل پہ مل نہیں رہا ہے اور چینی جو یہ ہوا سمگلنگ بھی ہو رہا ہے اور لوگ جو زخیراندوزی بھی کر رہا ہے چینی بھائی جانی در چمن میں بلکل ہے بھی نہیں دو سو چالیس سے اوپر تھا ایک کلو دے دو سو چالیس سے اوپر تھا دل بار صاحب میرے دکان میں چینی بھی نہیں ہے اور مارکیٹ میں چینی مل نہیں رہا ہے اور سارے چینی بارڈر پہ جانا ہے لاہور میں چینی کا بھاؤ ایک سو نوے اور ایک سو پچاسی روپے کلو ہونے پر عوام مشکلات سے دو چار ہو گئے بجلی بلوں پر ریلیف پر آئی ایم ایف نے اعتراض لگا دیا حکومت نے نیا پلان بنا لیا آئی پی پیس کے پندرہ عرب سے زیادہ استعمال کرنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ نے نیا پلان آئی ایم ایف کو ارسال کر دیا آئی پی پیس کے لئے مختص اضافی رقم کو بجلی بلوں میں ریلیف دینے کے لئے ارجس کیا جا سکتا ہے وزارت خزانہ حکام نیا پلان پر آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ بات کریں گے نگران حکومت بجلی بلوں میں ریلیف کے لئے متحرک آئی ایم ایف کی جانب سے گزشتہ پلان مسترد کیے جانے کے بعد نیا پلان تیار کر لیا ذرائع کے مطابق بجلی بلوں میں ریلیف دینے کے لئے آئی پی پیس کے پندرہ عرب سے زائد استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے روان مالی سال کے لئے آئی پی پیس کو ادائیگیوں کے لئے پندرہ عرب سے زائد اضافی رکھے گئے تھے وزارت خزانہ نے بجلی بلوں میں ریلیف کا نیا پلان آئی ایم ایف کو ارسال کر دیا ذرائع کے مطابق آئی پی پیس کے لئے مختص اضافی رقم کو بجلی بلوں میں ریلیف دینے کے لئے ارجسٹ کیا جا سکتا ہے بل سے اقصاد وصول ہونے پر پندرہ عرب سے زائد کی یہ رقم واپس آئی پی پیس کے لئے مختص کی جائے گی وزارت خزانہ حکام نئے پلان پر آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ بات کریں گے نئے پلان میں آئی ایم ایف کو بجلی بلوں میں ریلیف نہ دینے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے دوسری جانب سینیٹر سیف اللہ عبرو کی زیر صدارت سینیٹ کی قائمہ کمیٹی براہ توانائی کا اجلاس آئی پی پیس کو عدائیگی دینے کا معاملہ زیر غور آیا اجلاس میں آئی پی پیس کو گزشتہ دس سال کی رقم کی عدائیگی کا ریکارڈ پیش نہ کرنے پر کمیٹی برہم سخت جملوں کا تبادلہ ہوا پاورڈ ویئن حکام تفصیلات جمع کرنے سے گریزہ سی پی پی اے ان پی سی سی اور دیگر حکام کی آئی پی پیس کی تفصیلات دینے کے حوالے سے ٹال مٹول چیئرمن کمیٹی سیف اللہ بڑوں کا کہنا تھا کہ سیکٹوین کو بلائیں اور ان افسران کے خلاف ایکشن لیں ان کے خلاف شوکاز ایکشن ہونا چاہیے قائمہ کمیٹی نے نا اہل افسران کو موتل کرنے کی سفارش کر دی بجلی کے ایک سے زائد میٹر لگوانے والے ہوشیار رہیں حکومت نے سخت تاروائی کا اندیا دے دیا ہے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کہتے ہیں ایک سے زائد بجلی کے میٹر نصف کرنے والوں کے خلاف ایکشن ہوگا سلیپ سسٹم سے ناجائز فائدہ اٹھانے والوں کے خلاف فریک ٹاؤن کریں گے مزید کہا کہ نادہ ہندگان اور بجلی چوروں سے کوئی ریایت نہیں کی جائے گی واجبات کی وصولی کے لیے اداروں کے ساتھ مل کر کاروائی کرنے کا حکم او در پاور ڈویجن کا بڑے شہروں میں بجلی چوروں کے خلاف کاروائیوں کا فیصلہ محکمہ بجلی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے مل کر کل سے انٹی تھفٹ ڈرائیو کریں گے بات ہوگی اہم کیس کی سماعت کی سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کیس پر فیصلہ محفوظ کر لیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ریٹائرمنٹ کا وقت بہت قریب ہے جلد شارٹ اینڈ سویٹ آرڈر دیں گے جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیئے کہ جو مقدمات بن چکے وہ کسی فورم پر تو جائیں گے اگر بنیادی حقوق سے کچھ متصادم ہو تو پھر ہم ان ترامیم کو قردم کر سکتے ہیں عالی عدلیہ کے ججز کو نیب قانون میں استثناء نہیں ہے عدالت نے اٹرنی جنرل کو تحریری معروضات جمع کرانے کے ہدایت کر دی نیب ترامیم کے خلاف چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا چیف جسٹس عمر اطاب اندیال نے ریمارکس دیئے چیف جسٹس عمر اطاب اندیال کی سربراہی میں تین رکھنی بنچ نے نیب ترامیم کے خلاف چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست پر سمات کی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ کن شخصیات کے ریفرنس واپس ہوئے سب ریکارڈ پر آ چکا ہے واپس ہونے والے فورمز کے مستقبل بارے کسی کو معلوم نہیں وکیل خواجہ حرس نے کہا کہ ترامیم کے بعد ان مقدمات کو ڈیل کرنے کا احتیار نیب کے پاس نہیں جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ فوجی آفسرز کو نیب قانون سے استثنہ دیا گیا آلہ عدلیہ کے ججز کو استثنہ نہیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ مفادے آمہ اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی تو نہیں ہوئی جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ کون سے بنیادی حقوق متاثر ہوئے یہ بھی اہم سوال ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ قانون کا پچھلی تاریخ سے نفاظ کا مقصد کیا ہے سزا پانے والا ملزم کہے گا میری سزا ختم اور پیسہ واپس کریں جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ کیا ہم پارلیمنٹ کو بدنیاتی کا کہہ سکتے ہیں جسٹس اجاز الہسر نے ریمارکس دیئے کہ پارلیمنٹ کے اختیار آئین کے تحت ہے زیر التوا تحقیقات اور انکوائریز ترامیم کے بعد سردخانے کی نظر ہو چکی ہیں اربو روپے کی کیسز فیز کر کے ہاتھ ہڑے کر دیا گئے ایسا نہیں کہ پارلیمنٹ جو چاہے کر دے نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو ترامیم کے بعد نیب ریفرنس واپس ہونے اور دیگر عدالتوں کو منتقل ہونے سے مطالق کیسز کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا عدالت نے فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے ادم پیشی پر اٹر کو تحریری معروضات جمع کروانے کی ہدایت کر دی اکران وزیر آزم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ الیکشن کب ہوں گے تاریخ نہیں دے سکتے پی ٹی آئی سمیت الیکشن کمیشن میں ریجسٹرڈ کسی بھی سیاسی جماعت پر الیکشن لڑنے پر پابندی نہیں لگائی جائے گی مزید کہا کہ ہلکا بندیوں کا کام بھی وقت پر مکمل کر لیا جائے گا مختصر مدتی اصلاحات کر سکتے ہیں مستقبل کا فیصلہ نہیں ہم اپنی آئینی منڈیٹ کو آگے نہیں بڑھا سکتے نگران وزیر آزم کی بین القوامی میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو وزیر آزم نے کہا کہ الیکشن کب ہوں گے وقت نہیں دے سکتے تاہم انہوں نے واضح کیا کہ پی ٹی آئی سمیت کسی سیاسی جماعت پر انتخابات میں حصہ لینے پر پابندی نہیں لگائی جائے گی وزیر آزم نے کہا کہ الیکشن کمیشن بھی ہلکا بندیوں کا کام وقت پر مکمل کر لے گا پاکستان کبھی بھی ہلکا بندیوں کا کام وقت پر مکمل کر لے گا وزیر آزم نے افغانستان اور طالبان کے حوالے سے بھی کھل کر بات کی کہا کہ طالبان ابھی عبوری دور سے گزر رہے ہیں انہیں گنجائش دینی چاہیے طالبان سے مذاکرات کر کے کثیر مقاصد حاصل کیا جا سکتے ہیں وزیر آزم نے امید ظاہر کی کہ سعودی عرب اور مشرق سے پچیس پچیس عرب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگا چورمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے سابق وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ سابق وفاقی وزیر نویت کمر پیپلز پارٹی سندھ کے ڈپٹی جنرل سیکیریٹری ناصر شاہ اور پیپلز پارٹی ومن ونگ سندھ کی صدر شگفتہ جمانی نے ملاقاتیں کی ہیں بلاول بھٹو زرداری نے کہا عام انتخابات کے لیے پیپلز پارٹی تیار ہے آئین کے مطابق انتخابات ہمارا مطالبہ ہے پیپلز پارٹی کا عوامی اور فلاحی منشور ہی عوام کو مشکلات سے نکال سکتا ہے پیپلز پارٹی نے ہر دور میں ملک کو بہرانوں سے نکال کر استحقام کی جانب گامزن کیا اپنے عوامی منشور کے ساتھ جلد ملک گیر انتخابی مہم کا آغاز کریں گے پاکستان بار کاؤنسل نے بھی ملک میں نوے روز میں عام انتخابات کرانے کا مطالبہ کر دیا شیرمن ایگزیکٹیو پاکستان بار کاؤنسل حسن رضا پاشا کہتے ہیں الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جائے آئین کی بالا دستی پر کوئی کامپرومائز نہیں ہو سکتا صدر پاکستان اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے آرٹیکل فورٹی ایٹ سب کلاس فائیو کے تحت الیکشن کی ڈیٹ آناؤنس کریں جو کہ نوے دن کے اندر اندر آرٹیکل ٹو ٹو فور کے تحت بنتی ہے نہ تو انہیں کسی سے مشاورت کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی اور سے لیگل ایڈوائز لینے کی ضرورت ہے چونکہ وہی کمپیٹنٹ الیکشن کی ڈیٹ آناؤنس کرنے کے آئین پاکستان انیس سو ترہتر کے تحت اپن مارکٹ میں ڈالر پانچ روپے سستہ تین سو تیس روپے کا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے چھالیس پیسے مہنگا ہوا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں دو سو پندرہ پوائنٹس کی کمی ہوئی ڈالر کی قیمت میں اضافہ جاری ہے انٹر بینک میں کاروبار کے اختتام پر ڈالر ایک روپے چھالیس پیسے مہنگا ہوا اور ڈالر تین سو پانچ روپے چونسٹھ پیسے سے بڑھ کر تین سو سات روپے دس پیسے پر بند ہوا دوسری جانب حکومت نے اپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت میں بے تہاشا اضافہ کا نوٹس لیتے ہوئے فوریکس کمپنیوں کے دفاتر کے باہر سادہ لباس اہلکار تینات کر دیئے اپن مارکٹ میں ڈالر پانچ روپے سستہ ہوا اور ڈالر کی قیمت تین سو اٹھائیس روپے سے کم ہو کر تین سو تیس روپے پر آ گئی ملک بوستان نے دعویٰ کیا کہ اپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت میں سات روپے کمی آئی ادھر پاکستان اسٹاک ایکسینج میں کاروباری ہفتے کے دوسرے روز ملاجولہ رجحان رہا انڈیکس میں دو سو پندرہ پوائنٹس کی کمی آئی اور ہنڈرڈ انڈیکس پینتالیس ہزار چار سو اکیانوے پوائنٹس کی ستے پر بند ہوا حصص بزار میں ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس کی بلند ترین سطح پنتالیس ہزار نو سو پچاس جبکہ کم ترین سطح پنتالیس ہزار چار سو سولہ پوائنٹس رہی راشد خان جی این این کراچی لاہور چیمبر کے صدر کاشف انور کہتے ہیں آرمی چیپ سے ملاقات میں صرف ملکی معیشت پر بات ہوئی ہے سیاسی جماعتوں کے حوالے سے کوئی بات نہیں جی این این کے پروگرام خبر ہے میں گفتگو کرتے ہوئے کاشف انور کا کہنا تھا کہ ملاقات میں تجویز دی گئی کہ فوری الیکشن نہیں چاہیے بلکہ سیاسی استحقام چاہیے جس کے لیے تمام جماعتوں کو ایک پیچ پر لائے جائے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو بات ہوئی پولیٹیکل پارٹیز کی مجھے نہیں یاد پرتا کہ ہماری میٹنگ میں لاہور میں ایسی کوئی بات کی ہو دوسری بات جو دوسرا سوال ہے میں نے یہ وہاں پر بات یہ ضرور کی کہ ہمیں الیکشنز نہیں چاہیے ہیں ہمیں پولیٹیکل سٹیبیلٹی چاہیے ہیں آپ پہلے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیچ کے اوپر بٹھائیے پولیٹیکل سٹیبیلٹی کو فائنلائز کرائیے اور یہ بتائیں کہ ہم نے ملک کو آگے دس سے پندرہ سال میں کیسے لے کے جانا ہے اور یہی ہمارا کنسرن ہے اور جو اس میٹنگ کا کرکس تھا وہ اسی ایکانومی کے گرد گھوم رہا تھا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے چیف آفدارمی سٹاف کو ایکانومی کی ہم سے زیادہ سمجھے اور انہیں اس بات کی بھی سمجھے کہ جانگ اس وقت بارڈر پر نہیں لڑنی ہے جانگ ایکانومک فرنٹ کے اوپر اس کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے ناظرین کراچی میں مفلسوں کی تعداد انگنت ہے تو ان کی مدد کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے اسے حوالے سے شارکہ کمال کے ریپورٹ سندھے مسلم سوسائٹی کے کیف محمود پر انیس سو پچاسی سے مخیر حضرات کتاون سے مستحقین کے لیے مفتستخان لگایا جاتا ہے مگر پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے سڑک نشین ہونے والوں کا رش یہاں ہمیشہ سے ایسا نہیں ہوتا تھا اور غریب لوگ بیٹھتے گئے کھانے کے لیے تو ایک آیا اس کے بعد دو آئے اسی طریقے سے سلسلہ بڑھتا گیا اور ہم نے کسی کو منع نہیں کیا جو بھی آیا اس کو کھانا کھلاتے گئے ہیں کراچی کے درجلوں مقامات پر لگائے جانے والے مفتستخانوں پر بیٹھن مستحقین میں اکثر وہ غریب ہیں جنہیں مہنگائی کی حالیہ لہر اور بیروسکاری یہاں تک لے آئی ہے صرف دسترخانوں پر ہی تعداد نہیں بڑھی بلکہ راشن دینے والے سفید پوش مستحقین میں بھی اضافہ ہو چکا ہے اقوام متحدہ نے پانچ ستمبر کو خیرات کال میں دن قرار دیا ہے جس کا مقصد مستحق افراد کی مدد کی جسپے کو اُبھارنا ہے خلاہی ریاستوں میں موشے کے غریب و پسماندہ افراد کی دیکھ بھال حکومت کے ذمہ داری ہوتی ہے مگر ہمارے یہاں یہ بیڑا نہ صرف اینجیوز نے اٹھا رکھا ہے بلکہ اسے خوش اسلوبی سے انجام بھی دے رہی ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ شارکہ کمال جی اینجیو موسیقی